ارکان اسمبلی کی خرید و فروغ سے عالمی سطح پر پاکستان کا وقار مجروح ہو رہا ہے حکومت اور اپوزیشن کا ایک دوسرے کے بارے میں گفتگو کا لہجہ باعث شرم ہے ایسے لوگوں کے سیاست میں رہنے سے پاکستان کے مسائل کبھی بھی حل نہیں ہوں گے یہ لوگ سیاست کے لیے بدنماد داگ کی حیثیت رکھتے ہیں اکثر ارکان اسمبلی کا کوئی ویئن نہیں ان مفادات کے گرد دھومتی سیاست نے ان عوامی نمائندگان کو بھیڑ بکریوں کی صف میں لاکر کڑا کر دیا ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اثر جو مدنی سیاست ہے جو نبوت کا زہلی شعبہ ہے اس کے تقدس کو بحال کیا جائے اور اس کے ماہرین کو سیاستدان کہا جائے ان قربت بدماشوں لٹیروں ڈاکوں اور حرام خوروں پر سیاستدان کا لفظ بولنا شرم جائے جی نہیں یہ سیاست کے چہتے کا بدنما داغ بنے ہوئے ہیں ہمارا ملک اس وقت تک بہرانوں سے نہیں نکل سکتا جب تک کہ لفظ سیاست کو غلط معنی و مفہوم سے نکال کر اپنے اصل مصداق کی طرف لوٹانا دیا جائے اور وہ تب ہی ہو سکتا ہے کہ جب سیاستدان دیکھنے سے حضرت صدیق اکبر کا تصور آئے حضرت فاروق عاظم رضی اللہ عنہ کا خیال آئے حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ عنہ کی جھلک اس میں موجود ہو مولا علی شیرِ خدا رضی اللہ عنہ کا جلوہ اس میں موجود ہو تو پھر اس کو شریع طور پر سیاستدان کہا جا سکتا ہے نمبر تین نواز شریف، زرداری اور عمران خان سب پھوٹے سکے ہیں پاکستان کے مسائل کا حر صرف اسی سیاست میں ہے جو نظامِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہو مولوی فضل الرحمان نے مذہبی سیاست کو داغدار کیا ہوا ہے مذہبی سیاست سے لوگوں کے دلوں میں جو بددومانیاں پیدا کی گئی ان میں جہاں لبرل طبقے کا قصور ہے وہاں مولوی فضل الرحمان جیسے نام نحات ملاؤں کا بھی کردار ہے اس واجتے ہم ان دونوں طبقوں کی پربور مضمت کرتے ہیں تو یہ جو جتنے بھی لانگ مارچ کر رہے ہیں ہم جس وقت ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لانگ مارچ پر نکلتے رہے ہیں ان لوگوں کا ہمیشہ اعتراض ہوتا تھا کہ رست بند ہونے سے مریضوں کا تکلیف ہوتی ہے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تو آج ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ اب جو صورتحال تھی وہ چیزیں جو ان کی طرف سے اعتراض ہوتا تھا وہ چیزیں کدھر گئے ہیں اب ان کے سامنے صرف کرسی ہے ہم تو آیت کرسی کے نظام کے لیے نکلتے رہے ہیں ڈی چوک میں گئے ہر جگہ گئے بہرحال احتجاج تو ہر کسی کا حق ہے مگر مانویت ہے کہ کس انداز میں کیا جائے جو یہ باشن ٹی وی بھی بیٹھ کے اپنے اپنے جو توری حکومت تھے ان کے زرداری کا تھا پھر نواز شریف کا یا جس جس کا ہمیں دیتے تھے آج ہمارا بھی ان سے سوال ہے کہ کوئی تم بھی فکری طور پر کلم سے بیٹھ کے احتجاج کرنے کا طریقہ سیکھ لو اور باقی آپ کے سامنے ہے کہ یہ ضمیروں کی فروخت کا ایک گندہ ہے اور یہ گندے انڈے ہیں سیاست کے کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر بیٹھتے ہیں رات و رات وہ قانون سے قاف بن جاتی ہے قاف سے پی ٹی آئی بن جاتی ہے پھر پی ٹی آئی سے یہ لوگ بدلیں گے تو پاکستان کے مسائل حل ہوں گے ورنہ کبھی بھی مسائل حل نہیں ہو سکتے حکومت کی جانب سے جو زبان استعمال کی جا رہی ہے ٹی وی پہ بیٹھ کے اس کے بارے میں کیا کہیں گے میں بھرپور مضمت کرتا ہوں عمران خان کے لہجے کی یعنی جس طرح وہ نعام بگاڑ کے بلاتا ہے نعام کسی کا بگاڑنا سہی نہیں ہے باقی جو ہے وہ اس نے وعدہ کیے تھے قوم سے میں یہ کروں گا میں وہ کروں گا وہ اپنے وعدہ نے بھارے اپنے وعدے پورے کرنے میں وہ مکمل ناکام رہا ہے اور پاکستان میں اتنی مہنگائی کبھی بھی نہیں ہوئی اتنی اب ہوئی ہے تو وہ تعریفوں کے پل باندھنے کی بجائے مسائل حل کرنے کی طرف توجہ ہے ساڑے تین سال ہو چکے ہیں مجودہ حکومت کو اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اور آگے میں جو سیٹ اپ ہے اس کو کس نظر یہ سے آپ دیکھ رہے گے کہ جو مجودہ صورتحالہ وہ کس طرف جا رہے ہیں میں تو کہتا ہوں کہ یہ اصل سیاست کا معنی لوگ غلط سمجھتے ہیں سیاست اصل میں نبوی میشن ہے یہ لفنگوں لٹیلوں لوٹوں ڈاکوں پدماشوں کا کام نہیں جبکہ آج کہتے ہیں یہ شریفوں کا کام نہیں یہ چودہ صدیوں گزرنے سے لوگوں نے کومے کو منار کہہ دیا ہے اور منار کو کونہ کہہ دیا ہے یہ رستہ تھا جس پہ کبھی جو آگے چلتا تھا اسے صدیق اکبر کہا جاتا تھا فاروق عاظم کہا جاتا تھا عثمان غنی اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نو یہ مسلمانوں کے سیاست دان تھے اور ولی بھی تھے اس طرح کی سیاست ہمارا مطالبہ بھی ہے میں تو کہ تحریک لبیہ کے سلام میری خود یہ جماعت ریجسٹرڈ ہے باقاعدہ الیکشن کمیشن میں تو ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ لفظ سیاست کا استعمالی غلط ہے ان لوگوں کے بارے میں انہوں نے سیاست کو گالی بنایا جبکہ سیاست ایک تقدس والا لفظ ہے جو نبیوں کا امبیشن ہے تو اس کی طرف پلٹ کے قوم کو آنا چاہے میرا یہ سوال ہے کہ کیا چیرے بدلنے سے نظام میں تبدیلی آ سکتے ہیں جو بیانحان صاحب نے پہلے کہا کہ میں نظام کی تبدیلی لاؤں گا اب وہی چیرے وہی اس کو چھوڑ کے جا رہے ہیں آپ اس بارے میں کیا کہیں گے ظہر ہے کہ مطلب ہے چیرے بدلنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا جب تک کہ فکر نہ بدلی جائے طریقہ نہ بدل جائے نظام نہ بدل جائے تو ہمیں فالو کرنا ہے نظام مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کلمے کا مطلب یہ ہے کہ ہم پر حکومت کا حق ہمارے اللہ کو ہے ہم پر حکومت کا حق ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے اب جو ان کا وفادار ہوگا وہ نیابتا ہم پر راج کرے گا چونکہ وہ ان کا غلام بنا ہوا ہے اور جو ان کا باغی ہو اور وہ ہم پر نہیں چاہے کہ حکومت کرے تو یہ تو پھر پرابلمی رہے گا مچھی کو اتنی پانی کی ضرورت نہیں اتنی اس ملک کو نظام مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت ہے اور وہ ذہن بدلنے سے اندر بدلنے سے انشاءاللہ انقلاب آئے گا ہماری جماعت بھی کسی پلیٹ فارم پر جا کے ان کے ساتھ احتجاج میں شامل ہو سکتی ہے ہماری جماعت ایسے گندے لوگوں سے کبھی بھی شامل نہیں ہو سکتی دیکھو اب فضل الرحمان نے کیا کشمیر کمیٹی کی ہوتے ہیں اس نے کیا گل کھلایا اس کی لسی کا بل ہی چیک کرنے جب وہ خیبر پختون خان میں حکومت ملی اس کو خیبر پختون خان کے آنے اس نے کیا کیا اس میں تو لوگوں کے موں کھوٹی ہے کہ مولوی بھی آئیں گی تو ایسے ہی کریں گے تو ہم کسی ایسے کے ساتھ جس کی وجہ سے ہمارے کاز کو نقصان فہنچا ہم کبھی ایک قدم بھی اس کے ساتھ نہیں رکھیں گے آپ نے لکھا ہے کہ نواز شریف زرداری اور عمران کا سب کھوٹے سکھے ہیں آپ یہ بتائیں کہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کون سا آدمی ایسا ہونا چاہیے جس کے پاس اقتدار اور نظام کو بہتر طریقے سے پاکستان کا لے کے چل سکتا ہے یہ میں نے خاکہ پیش کیا کہ خلفائے راشدین کی سیرت کا جو پیروکار ہو اگرچہ اس کا بینک بیلنس نہ ہو اگرچہ اس کی کوئی بڑی تنظیم نہ ہو اگرچہ وہ کسی بڑی گدی پہ نہ بیٹھا ہو لیکن اس کا کردار جو اس میں خلافت راشدہ کی چلک نظر آئے تو وہ جس وقت نظام چلائے گا تو انشاءاللہ اس ملک کے مسائل حل ہو جائیں جیسا کہ پرائم میسٹر صاحب کا نعرہ بھی ہے کہ ہم اس کو ریاست مدینہ بنائیں گے پاکستان کو اور ان کے وزراء جو ہے وہ ٹی وی بیٹھ کے جیسا کہ کہتی ہے کہ جتنی عمران خان صاحب نے جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غستاخی کے خلاف جو متعدام ہے جو آواز بلاند کی آج تاک کسی سیاستدان نے نہیں کی ہے اور جو چودہ مارچ کو جو ہے وہ اسلام فوبیا کی جو قرارداد منظور کر رہی گئی ہے تو یہ پرائم میسٹر کے جو ہے یہ ان کی بڑی کامیابی ہے آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے زیریک اسلام کے لیے جس نے تھوڑی سی بھی کوشش کی اور اس میں اس کو کامیابی ملی تو وہ مستحق ہے کہ اس کی تحسین کی جائے لیکن اس کے ہمیں اثرات نظر آنے چاہیے یا یہ بھی صورتحال ہے کہ اگر کوئی شخص ایک فیصد پانچ فیصد دس فیصد آگے بڑھ کے پچاس فیصد بیچھ ہٹا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے آگے بڑھنے کا فائدہ کیا ہوگا یہ ساری صورتحال دیکھ کر ہی اس پر کوئی کسی کو کریڈٹ دیا جا سکتا ہے نہیں ریاست مدینہ کتنی بنی پاکستان میں ان سالوں میں وہ میرے اور آپ کے سامنے ہیں نام بڑا مقدس ہے نام لینے پر ہم تنقید نہیں کرتے کہ کیوں لیا لیکن اس کے لیے عملاں کام کیا کیا وہ سب کے سامنے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ صرف نام ہی لیا گیا جو تقاضے ہیں ان کو ابھی تک وہ پتہ ہی نہیں کہ اصل مدینہ ہوتی کیا ہے صرف ایک جھلک جو ہے اس کی کہیں دیکھ کر کروڑ ہا جو کام ہے ان سے پیچھے ہٹ کر یہ کہنا کہ ریاست مدینہ ہے بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں جس طرح فضل الرحمان جیسے لوگ اسلام کا نام لے کر لوگوں کو اسلام کے بارے میں بدگمان کرتے ہیں اس طرح کے مقدس ناموں کے بارے میں لوگوں میں پھر بدگمانیاں بھی آ جاتی ہیں کہ اگر اس طرح کی ریاست مدینہ ہے تو پھر ہمیں تو ریاست مدینہ نہیں چاہیے مازاللہ کوئی لوگ یہ بھی کہنا جنگ کر دیتے ہیں اس وقت میں کہتا ہوں نام وہ لے کہ جس کا چیرہ بھی بتاتا ہو کہ یہ ریاست مدینہ والا ہے جس کا مازی بتا ہے جس کا حال بتا ہے جس کے مستقبل کی آزائم بتا ہے ہاں کوئی تھوڑا بہت اگر سوچتا ہے نیکی طرف نکل چکا ہے ہم دعا کرتے ہیں اللہ اس کو توفیق لے اور اس رسلے میں اللہ استقامت دے اگر کوئی اچھا کام نظر آتا ہے موسیقی